بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام بک ایم سی افیشل میں آپ کو کشامدیل کہتا ہوں ماشاء اللہ دیکھیں دوہزار تیس کا حاج شروع ہونے والا ہے کتنے سارے ظاہرین حرم یہاں پر موجود ہیں اور بیداللہ کا تواف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کی عبادات کو ان کے عمرے کو ان کے حاج کو ان کی دیگر عبادات کو قبول فرمائے دنیا میں برکتوں کا ذریعہ اور آخرت میں نجار کا ذریعہ بنائے یقیناً دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے اللہ تعالیٰ کا گھر مجد حرام بیداللہ بلکل برا ہوا ہے کتنے سارے ظاہرین حجاری اکرام یہاں پر آئے ہوئے ہیں یہ بات اپنی اقام صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حاج ایک دینی افریضہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے پانچ بنیادی ارکان ہیں سب سے پہلے نمبر پر تفید و رسالت ہے دوسرے نمبر پر نماز ہے تیسے نمبر پر روضہ ہے چوتھے نمبر پر لکات ہے پانچے نمبر پر بیداللہ کا حج ہے تو جو انسان اتنا مار رکھتا ہو کہ وہ حج کر سکتا ہے حج کے اخراجات جو ہیں وہ آسانی سے پرداش کر سکتا ہے اور صحت رکھتا ہو تو اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہو جاتا ہے حج کی یہی دو شرطیں ہیں ایک پیسے کا ہونا اور دوسرے نمبر پر صحت کا ہونا صحت ہے پیسہ ہے تو اس بندے پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہو جاتا ہے تو ماشاءاللہ دوہزہ تیس کا حج کتنے خوبصور مناظر ہیں آپ یہاں پر دیکھیں یہ چودہ جون دوہزہ تیس کی نئی ویڈیو ہے اللہ تعالی ہمیں بھی بیداللہ کی دیارنسی فرمائے بیداللہ کا حج کرنا وہاں کی رونکتیں وہاں کی رونکیں اور برکتوں کو لوٹنا نصی فرمائے آمین